پاکستانی جو بچے بچی ادھر پاڑ رہے ہیں وہ جاب کر رہے ہیں آپ کو کسی نہ کسی حد تک کافی کمفرٹ موسیقی اسٹری ایڈیاں ہیں کوئی رشتہ دار تلق والا سلام دوالا وہ جاب پہ لگوا دیتا ہے کیونکہ نارمل اگر کو جاب ٹون نہیں لکے جائے گا تو اسے سب سے پہلے پیپر چاہیے ہیں لینگویج بیڈیر ہے بہت سارے معاملات ہیں جو فیملیز اور جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کون سا ایسا سیٹی ہے جہاں پہ بہت زیادہ پاکستانی کمیونٹی ہے پاکستانی محول ہے اور اس سیٹی کی بارے میں کیا کیا طریف ہیں آئی آ جن سے جانتے ہیں انہی کے زبانی سب سے پہلے تو آپ کو اسلام علیکم آپ اپنا تھوڑا سے تاروک رہیے گا کہ آپ پاکستان کہاں سے ہیں جی میرے نام عثمان ہے عثمان بشیر میں پاکستان سیالکورٹ سے میرا تلق ہے تو اٹلی میں رہتے ہوئے تقریباً مجھے اس سیٹی میں رہتے ہوئے کہہ لیں کو چھے سال ہو گئے ہیں آپ کا امتیاز اکرم نام میں رہتے ہیں آپ کہاں سے ہیں سیالکورٹ سے پسرور سے ماشدہ یہاں پہ جتنی بھی پرسینلٹی ہیں ساری پاکستان سیالکورٹ سے ہی ہیں میں حد بھی سیالکورٹ سے ہوں تو آپ یہ پتھائیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے بریشیا گندر کیسا محول ہے یہاں پہ انوارمنٹ کیسا ہے انوارمنٹ آپ اس کو منی پاکستان بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیسے تو یورپ کے اندر رہنے کے لیے آپ کو پورے یورپ میں سب سے بیسٹ جو ہے نا وہ میرے خیال سے کہ اگر آپ پاکستان کے محول کو مس کرتے ہیں یا چاہتے ہیں پاکستان کی انوارمنٹ کی طرح کسی ملک میں رہیں تو وہ اٹلی ہے تو اٹلی کے بعد یہ بریشیا جو سیٹی ہے اس کو منی پاکستان بھی کہا جاتا ہے اس کی سیاست کے اندر اس کی ثقافت کے اندر شعبے کے اندر پاکستانی لوگوں کی انوارمنٹ بہت زیادہ ہے پاکستانیوں کے انوارمنٹ جو ہے وہ زیادہ ہے ادھر سیاست میں بھی ہیں پاکستانی لوگ باقی جتنے بھی شعبہ زندگی ہیں ان کے دفاتر ہیں وہاں تاک بھی پاکستانی جو بچے بچی ادھر پاڑ رہے ہیں وہ جاب کار رہے ہیں آپ کو کسی نہ کسی حد تک کافی کمفرٹ محسوس ہوتا ہے یہاں پہ اس بریشیا سیٹی کے اندر جہاں ہم بیٹھو ہیں کیونکہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جو سیٹی ہے یہ آلماس سارے جو نا پاکستانی کمیونٹی اور انڈیان اور یہ لوگ سب یہاں پر مطلب ایسا لگتا ہے کہ یہ اٹالین لوگوں کا شہر نہیں ہے یہ ہم لوگوں کا شہر ہے باس اسی طرح ہے آپ کہہ لیں کہ یہ ساتھ بیک سیٹ پر جو اس شہر کا چینٹروں ہے وہ ہے آپ چینٹروں میں چلی جائیں آپ کو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ غیر ملکی ملیں گے دکانیں بھی اپنی ہیں بلکل یہ ریسٹروننٹ دکانیں مطلب کہ جو ضروریاتی زندگی کی چیزیں آپ کو پاکستان سے ملتی ہیں وہ ساری در سے آپ کو ہر وقت مجسر ہوں تو فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ لوگ غیر ملکی ہیں اٹالین آپ کو فیفٹی پرسنٹ سے کم لوگ نظر آئیں گے غیر ملکی میں پاکستانی انڈین بنگلہ دیش باقی ممالک کے لوگ پیش آمل ہیں جو سکول کا سسٹرم ہے اگر بچوں کو پرانا ہو تو وہاں پر اپنے سکول بھی ہیں یا اسلامی تعلیم دینے کے لئے جو کہتے ہیں کہ اس کے لئے کیا سسٹرم ہے اپنے بچوں کو سکول میں تو ابھی تک نہیں ہے لیکن یہ داست مارے ادھر ایک کونسلر بنے ہیں وہ ان کا کہنا یہ ہے وہ اس منوفیٹ کے ساتھ آئے تھے کہ میں اگر جیت کیا تو میں سکولوں کے اندر ایک جو پیڈیٹ ہے بچوں کا ٹائم وہ مذہب کے حوالے سے یا اپنے کلچر کے حوالے سے اس کے لئے مقتص کیا جائے گا لیکن وہ خیر ابھی پراسس میں ہیں لیکن اس کے علاوہ اسلامی مراکز ادھر موجود ہیں مساجد موجود ہیں لوگ اگر جو لوگ سیٹی کے اندر رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مسجد میں جس طرح پاکستان میں شام کو سبق پڑھنے کے لئے قرآن جید پڑھنے کے لئے بیجتے ہیں وہ سسٹرم ہے دوسرا ادھر کیونکہ مساجد اور اسلامی مراکز کافی ہیں اس حوالے سے لوگوں کے گھڑوں میں جاگر اوپڑ آتے ہیں بچوں کو تو اس حوالے سے بھی اچھا اندرہ ابھی جو لوگ نئے آتے ہیں یہاں کیونکہ میں کچھ لوگوں سے پیچھے مولا ہوں حاصل پر مدر تھے انڈین تھے میں نے جس سے بھی پوچھا وہ کہتا ہے کہ ہم نئے آئے ہیں یہاں پر نئے لوگ آتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے آتے ہیں ان کے لئے یہ سٹی کیسا ہے کیسا محول ہے یا ان کو یہاں پر کوئی کیمپ دیا جاتا ہے یا اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے پاس یہاں پر آتے ہیں جو بندہ بھی ادھر آتا ہے نیا زیادہ تر لوگ تو ادھر آتے ہی اس لئے ہیں ایک تو انڈیسٹر زون کافی سارا ہے جہاں پسانی سے مل جاتی ہے دوسرا یہ ہے کہ وہ زیادہ تر اپنے رشتہ داروں کے پاس ہی آتے ہیں اگر کوئی بندہ کیمپ کے لئے آتا ہے نا تو اس کو تو بریشیا سیٹی کے اندر سال دو سال تک کیمپ نہیں مل سکتا مطلب کہ اتنی ان کے پاس سپیس نہیں ہے کیونکہ جس بندے کا بھائی ہے رشتہ دار ہے کزن ہے کوئی بھی ہے وہ ادھر ہے زیادہ تر لوگوں کا وہ ادھر ہی آتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جاب کی اپوچنٹی زیادہ ہیں انڈسٹری ایڈیاں ہیں کوئی رشتہ دار تر لکو اللہ اسلام دعالہ وہ جاب پہ لگوا دیتا ہے کیونکہ نارمال اگر کو جاب ٹون نہیں لے کہ جائے گا تو اسے سب سے پہلے پیپر چاہیے لینگویج بیڈیر ہے وہ سارے معاملات ہیں لیکن جدر کوئی پہلے کام کر رہا ہے وہ اپنے تعلق واسطے سے کام پہ لگوا دیتا ہے یہ آسانی ہوتی ہے اس لئے لوگ ادھر آتے ہیں تو آپ یہ بدائیں ایڈرن میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس سٹی آپ نے اتنے سالم سے یہاں پہ رہنا ہے اس سٹی کو نہیں چھوڑا آخری سٹی میں کوئی خاص بات تو ہے تو وہ خاص بات کیا ہے اس سٹی کی مجھے جو سب سے خاص بات لگتی ہے اس سٹی میں رہتے ہو بندہ پاکستان کو زیادہ مس نہیں کر تک کہ کوئی تہوار ہو کوئی فیستہ ہو عید کا تہوار لے لیں آپ باہر نکلیں گے آپ کو اپنے لوگ عید کی نماز عید گاؤں میں پڑی جا رہی ہے آپ دوستوں سے مل رہے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی بھی ہمارے قومی تہوار ہو چودہ انگست ہو گیا باقی چیزیں جو بھی ہو وہ ساری چیزیں آپ کو ادھر مل جاتی ہیں پاکستانی خود ملتا ہے مطلب کہ ہر چیز میرے خیال سے ادھر ایک جو اچھی چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کے پاس ایک دوسرے کے لیے وقت ہے جو سب سے اہم چیز ہے کہ یورپ میں لوگوں کے پاس لوگوں کے لیے وقت نہیں ہے کہ دوست بیٹھ کے گھپیں شپیں لگائیں کھانے کھائیں کٹھے بیٹھ کے آوٹنگ کریں یہ ساری چیزیں باقی مالک میں نے وزٹ کیا ہے جرمن چلے جائیں سویس چلے جائیں باقی فرانس ویرا یہ چیزیں کام میں ہر بندہ اپنی جاب میں ایک مشینی لائف میں چال رہا ہے لیکن ادھر اس سیٹی کے اندر کہہ لیں یا اٹلی کے اندر کہہ لیں یہ اس حوالے سے کافی اچھا محول تو دوستو یہ تھا آج کا ویلوگ جس کے اندر ہم نے آپ کو بریشیا سیٹی کا وزٹ کروایا اور میلان مطلب اس کا جو چینٹرو ہے اور جتنی بھی جگہیں وہ ساری گھمائی ہیں اور بھائی سے آپ کو پوچھ کے بتایا کہ اس سیٹی کا کیا انوارمنٹ کیا ہے اور آپ لوگ بہخوبی سیز سے اندادہ کر چکے ہوں گے کہ اگر فیملیز میں سے کوئی لوگ آنا چاہتے ہیں اگر کسی کا کوئی ہے تو یہ بریشیا سیٹی سب سے زبردرس ہے بہت اچھا محول ہے اور میں کہتا ہوں کمال جگہ ہے یہاں پہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے اپنی لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تھی ایک چھوٹی سی ویڈیو دعاوں میں یاد رکھی گئے ملتے ہم آپ کو پھر کسی ویڈیو میں تب تک ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ